بینکوں کے خزانے بڑھنے لگے بینکوں کے خزانہ مالا مال ہو رہا ہے پر کیا یہ بلیک منی کھپانے کا ذریعہ ہے یا پھر لوگوں کی امانداری واقعی بڑھ گئی ہے نپی ایز یعنی بیڈ لون کے پہر سے جوج رہے بینکوں کو نوٹ بندی کے طور پر ایک نیا عصر ملا ہے جی ہاں نوٹ بندی نے بینکوں کے ڈوب چکے کرز کی واپسی کا راستہ کھول دیا ہے پانسو اور ایک ہزار روپے کے پرانے نوٹ پر بینک کے بعد ڈیفولٹرز بڑی سنکھیا میں کیش میں اپنے بقائے کا سیٹلمنٹ کر رہے ہیں بینکوں کے مطابق سب سے زیادہ سیٹلمنٹ ایس ایمی اور ایگری کلچر لون میں ہو رہا ہے ساتھی ٹریڈٹ کارڈ جیسے انسیکیورڈ لون کے ڈیفولٹرز بھی کیش میں اپنے بقائے کا سیٹلمنٹ کر رہے ہیں دراصل کسٹمرز اس موقع کو اپنے پانسو اور ایک ہزار روپے کے پرانے نوٹ کو کھپانے کے موقع کے طور پر دیکھ رہے ہیں نوٹ بندی کے بعد سرکار نے لوگوں کو پرانے نوٹ میں بھکایا چکانے کی انومتی دی ہوئی ہے بینکوں کے مطابق سیٹلمنٹ کے لیے بھی ابھی چھوٹے ڈیفولٹرز ہی آ رہے ہیں لیکن اگلے مہینے سے یہ ٹرینڈ بدلنے کی امید ہے بینکوں کو امید ہے کہ دسمبر میں بڑے ڈیفولٹرز بھی کیش میں سیٹلمنٹ کے لیے آ سکتے ہیں بینکوں پر قریب 6.7 لاکھ کروڑ روپے کے بیڈ لون کا پہاڑ کھڑا ہو چکا ہے اس میں سب سے بڑی حصے داری سرکاری بینکوں کی ہے ڈیفولٹرز سے وصولی کے لیے بینک کرمچاریوں کی جو کوششیں اب تک اسفل ثابت ہو رہی تھی نوٹ بندی نے یہ کام بلکل آسان کر دیا ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا پاتسو اور ہزار کے پرانے نوٹ بند ہونے کا اثر ٹیکس کلیکشن پر بھی دکھائی دی رہا ہے پرانے نوٹ بند ہونے میں اب بعد اب اربن بوڈیز کے جو ٹیکس کلیکشن میں زبردست بڑھوتری بھی دیکھی جا رہی ہے نومبر 2015 کے مقابلے اس بار نومبر میں نگرپالی کاؤں کے ٹیکس کلیکشن میں 268% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے نوٹ بندی کے بعد ٹیکس بھڑھنے کے لیے پرانے نوٹ لینے کے فیصلے کے بعد صرف نومبر مہینے میں اب تک 13,192 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع کیا گیا جبکہ پہلے لوگوں سے ٹیکس کلیکشن کے لیے کافی مشاکت کرنی پڑتی تھی مومبائی میں پچھلے سال یعنی کی نومبر 2015 تک 3,185 کروڑ روپے کا ٹیکس کلیکشن ہوا وہیں نومبر 2016 میں 11,913 کروڑ روپے سرکاری خازانے میں آ چکے ہیں ایمد آباد میں نومبر 2015 میں 78 کروڑ روپے جمع ہوئے وہیں نومبر 2016 تک 170 کروڑ روپے کلیکٹ ہو چکے ہیں کوئی بٹور میں اب تک 57 کروڑ روپے جمع ہوئے وہیں اندور میں جہاں پچھلے سال 10 کروڑ کا کلیکشن ہوا تھا وہیں اس سال 32 کروڑ روپے 32,000 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع ہو چکا ہے ہیدراباد کے آنکڑے بیچ چوک آنے والے ہیں نومبر 2015 میں 8,000 کروڑ روپے ٹیکس کے طور پر جمع ہوئے تھے نوٹ بندی کے بعد یہ آنکڑا 208 کروڑ روپے پہنچ گیا ہے سورت میں بھی کموبیش یہی تصویر ہے بھوپال میں پچھلے سال صرف 3 کروڑ ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا نوٹ بین کے بعد 25,000 کروڑ روپے جمع کیا گیا ہے پچھلے سال UP کے رازدانی لقناؤ کے لوگوں نے 5 کروڑ روپے ٹیکس دیا تھا نوٹ بندی کے بعد 27.5 کروڑ روپے کا ٹیکس جمع ہو چکا ہے تو نوٹ بندی سے دیش کی اکنومی پر کیا اثر ہوگا وہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن اس کا بڑا اثر بینکوں کی صحت پر دکھائی دینے لگا ہے اس سے بینکوں کا صرف ڈپوزٹ ہی نہیں بڑھ رہا بلکہ کئی طریقوں سے بینکوں کو فائدہ ہو رہا ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تک بینکوں میں سالوں سے بند پڑے لوکرز بڑی سمسیا بنتی جا رہی تھی کئی لوکرز کی تو سالوں سے فیز بھی نہیں بھری گئی تھی اور ان لوکرز کے مالک بینک کا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے کچھ سرکاری بینکوں کے ایک ایک برانچ میں لوکرز کی بکایا فیز 21-21 لاک روپے تک پہنچ گئی تھی بینک کرمچاری چٹھیاں لکھیں تو پتہ چلے گراہک نے گھر کا پتہ غلط دیا ہے یا پھر گھر بدل لیا ہے نہ نوٹس سرف ہو پائے نہ گراہک بینک میں آئے لیکن پانس اور ایک ہزار روپے کے نوٹ بند ہونے کے بعد اچانک سب بدل گیا ہے اب گراہک بینا بلائے بینک آ رہے ہیں بینکوں کے مطابق کئی گراہک سالوں بعد اپنے لوکر کو آپریٹ کرنے بینک آ رہے ہیں اپنا بکایا چکا کر لوکر آپریٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی ڈورمنٹ ہو چکے خاتوں کو بھی کسٹمرز ایکٹیویٹ کرا رہے ہیں اور اس میں پیسے ڈال رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ڈیوز تھے اس میں پیسے آ رہے ہیں اور چھوٹے جو لون اکاؤنٹس تھے اس میں بھی کافی پیسے آ رہے ہیں انٹریکٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو پرائیٹ سیکٹر لینڈنگ جو ہوتی ہے جو چھوٹے اُدھے جوکوں کو یا کھیتی میں یا ایگری کلچر لینڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں بھی کافی سارے پیسے اس وقت ان لون اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں وولڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ ڈورمنٹ اکاؤنٹ بھارت میں ہے ڈورمنٹ اکاؤنٹ ان بینک خاتوں کو کہا جاتا ہے جنہیں لمبے سمیت تک آپریٹ نہیں کیا جاتا 2015 کے آنکھڑوں کے انسار دیش کے کل بینک آکاؤنٹ میں سے 37% کھاتے ڈورمنٹ ہیں 2014 میں یہ آنکھڑا 77% تھا لیکن LPG سبسیڈی کے لیے DBT سکیم شروع ہونے کے بعد اس میں کمی آئی ہے اور نوڈ بندی کے بعد اس میں اور تیزی آ گئی ہے ان اوپریٹیو اکاؤنٹس ہیں یا لوکس ہیں تو دیفنیٹلی لوگ جب بینک آ رہے ہیں تو ان کے جہیں چارجز کو پینڈنگ ہے بینک تو بینک کی بھی ان کے چارجز کو ریکاور کر پا رہے ہیں اور اسی لئے ان اوپریٹیو اکاؤنٹ بھی اوپریٹیو بن رہے ہیں بیکوز جن لوگوں نے ابھی پیسہ کبھی زیرو بیلنس والے جن دھن کھاتے میں بھی پیسے جمع ہو رہے ہیں لون اکاؤنٹ کو لوگ ریگلر کر رہے ہیں ان لون اکاؤنٹ میں بھی پیسے جمع کیے جا رہے ہیں جہاں کسانوں نے لون ڈیفولٹ کیا تھا موجودہ حالات سے بینکوں کو اپنی آپریشنل کاؤنٹ کھٹانے میں مدد مل رہی ہے ڈی مونٹائزیشن کی وجہ سے بینکوں پہ کچھ دباؤ ضرور ہے پر اس کا فائدہ بھی انہیں خوب ہو رہا ہے بھاری لیکیوڈیٹی کی وجہ سے ایک اور جہاں ڈیپوزٹ کاؤسٹ میں کمی آ رہی ہے وہیں دوسری اور آپریشنل کاؤسٹ میں بھی بھاری کمی آ سکتی ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بدلے حالات میں بینک اس کا فائدہ کنزیومر کو کس طریقے سے دیتے ہیں پرکاش پیدر شی زی میڈیا تو نوٹ بندی کا اعلان ہونے کے بعد سے ابھی تک جندھن خاتوں میں قریب 21 ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے سوطروں کے مطابق پشم بنگال اور کرناٹک میں سب سے زیادہ ڈیپوزٹ ہوا ہے آئے کر ویبا کے ان ڈیپوزٹ پر پہنی نظر بھی ہے اور اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ ان خاتوں میں کالا دھن جمع کر آیا گیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ آر بی آئی نے آج سے جندھن لگو بچت اور بی سی اکاؤنٹ میں ایک ہزار اور پانچ سو کے نوٹ جمع کرنے پر روک لگا دی ہے جندھن خاتے میں اچانک جمع ہوئے روپے کو لے کر سرکار نے الٹ بھی چاری کیا تھا آئی بی کے ساتھی آئے کر ویباگ کو بھی جانچ کے آدش دیے گئے تھے پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ بین کے بعد جندھن خاتوں میں نوٹوں کی برسات ہو گئی ہے سوطروں کے مطابق آٹھ نوٹوں کے بعد سے اب تک جندھن خاتوں میں اکیس ہزار کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ پچھلے پندرہ دنوں کے بھیتر ہی اکیس ہزار روپے جمع ہو گئے ہیں